موسیقی 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 اور پھر فٹا فٹ چہرہ دکھاتے ہوئے شیشہ بنا نیچے کیے اندر نکل جاتے ہیں بھاری سرکشہ کے یہاں پر انتظام ہے وہاں پر لیکن آپ کے لئے تھوڑا اچھا ہے ودھائی گن بات چیت کر رہے ہیں اور کانگریس کا اتاولا پن تو مانے نہیں مان رہا اس جہاز پر سوار ہونے کی تیاری اتنی ہے کہ شکیلہ امیاد ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو مکہ منطری مان لیا ہے نتیش کمار کو مہا گڑ بندھن کی طرح سے آنجنہ دیکھیں کانگریس کے لئے ایسا موقع آئے گا بھی کہاں اب دیکھیں حال ہی میں زیادہ دن ہوئے نہیں ہیں مہاراش کے گڑ بندھن والی سرکار گری ہے تو ان کے لئے تو بڑی بات ہے کہ اتر بھارت میں ہندی بیلٹ کا ایک بڑا راج جہاں پر وہ کسی طرح سرکار میں آ سکتے ہیں اور یہ بھی مانا جا رہا تھا کہ دراصل یہاں جو راج نیتیک اٹھا پٹھک ہوئی ہے اس کی بھومکہ میں کانگریس کہیں نہ کہیں سب سے آگے رہی ہے انہوں نے ایک دم ٹائٹ لپ جس کو کہتے کل گیگ آرڈر جاری کر دیا سارے پروکتاؤں کو بھنگ کر دیا گی کوئی کچھ نہیں بولے گا لیفٹ اور کانگریس ان کے نیتا پہلے تو سی پی آئی ایم ایل کی اور سے کہہ دیا گیا کہ نتیش کمار اگر چھوڑ کے آتے ہیں تو ہم سمرتن دیں گے کانگریس آکرامک ہو کے کھل کے کہہ رہے کہ اب وہ مہا گڑ بندن کا حصہ ہے دبی زوبان یہاں پر حالانکہ یہ خبر جی ڈیو کھے میں صحیح کنفرم ہو تو بہتر ہے لیکن یہاں یہ چرچہ ضروری نیتاؤں کے ذریعہ ہم تک پہنچ گئی ہے کہ ایک بجے نتیش کمار کا ستیفہ ہو سکتا ہے اب یہ خود کو گڑ بندن کا حصہ مان رہے ہیں شاید ہو سکتا ہے اس چرچہ کے بعد یہ جانکاری دے رہے ہوں لیکن جب تک اس پر عبچاری طریقے سے جی ڈیو نہ کہہ دے نتیش کمار نہ کہہ دے تب تک شاید کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن ابھی جو بیٹھک چل رہی ہے وہ مہا گٹھ بندن کی بیٹھک ہے اس میں جو جتنے ویدھائک آئیں گے لیفٹ کے کانگریس کے اور آر جی ڈی کے وہ سب دستخط کریں گے وہ ایک سمرتھن کی چھٹی ہوگی اور اگر اس کے بعد نتیش کمار پھر سے سرکار بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں سمرتھن کے ایک چھٹی کی ضرورت ہوگی اور وہی چھٹی جو یہاں پر ایک اپچاری طریقے سے تیار ہو جائے گی تو ہم ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے گا نونجداریش رجوان نے پہلے ہی مجھ سے بات کر کے صبح کہا کہ جہاں نتیش کمار جائیں گے ہم ساتھ ہیں لیفٹ کانگریس کا سمرتھن یہ پورا گام مہا گٹ بندن کی ایک تصویر جو کچھ سال پہلے انجنا تھی جی انجنا اشتوش جلدی سے ایک چھوٹا سا سوال دیکھئے مکھے منتری سے لے کر پردھان منتری تک نتیش کمار کے سپنے اور اس کے اردگیرد ایک پوری کہانیاں چل رہی ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ گرے منترالے مانگ رہے ہیں تیجسوی یادو کیا اس بارے میں کچھ جانکاری ہے دیپٹی سیم بن کر خوش ہیں اور آج کل تو جو حالات ہیں اس دیش میں گرے منترالے ایک ایسا منترالے مانا جا رہا ہے جس سے لگ بھگ یہ سمجھ لیجئے کہ وہی سرکار چلاتی ہے وہی بپکشی نیتاؤں کو گھیرتی ہے اور یہی وہ بھاگ ہے جس کو لے کر کے تیجسوی لگاتار نتیش کمار پر آکرامک بھی تھے جب تک کہ سرکار چلی نیتاؤں کے آنے کا سلسلہ جاری ہے اور نیتاں یہاں پر اپنی اپنی طریقے سے تھوڑی بات کر رہے ہیں بتائیے پوری بات بتائیے یہاں پر تو سمجھ لیجئے نیتیش بابو کے لیے ایک دو بڑائی والی لائن ضرور بول دیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ نہیں بولتے ہیں گری منترالے پر اپنی بات پوری کیجئے کیونکہ کسی کو یہ نہیں پتا کہ نیتیش کمار کا اچانک کس طرح سے چوکائیں گے کیا فیصلہ لیں گے تو پچھلی بار بھی دب یاد ہو کہ جب گھڑ بندر بنا ساتھ اب بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کیا تیجسوی کو گری منترالے ملے گا لیکن انہیں اوپ مکش منتری بن کر سنتوش کرنا پڑا لیکن یہاں پر چکی اس پوری بھومکہ میں یہ جو گھڑ بندن کی کہانی پٹکتہ لکھی گئی ہے اس میں کانگریس کہیں کہیں آگے ہے تو کل ملا کر کہ یہ کوشش ہوگی تیجسوی کو منانے کی کہ آپ سرکار کا حصہ تو بنیے منترالے پورٹ فولیو کیا ہوگا کیونکہ اس کی ذمہ داری پھر نیتیش کمار پہ آ جاگے اگر لائن آرڈر آپ کے پاس ہے تو جو کچھ بھی بیہار میں ہوگا اس کو لے کر کے سوال آپ سے ہی پوچھے جائیں گے اس لئے فیلحال بارگیننگ کے ستھیتی نہیں دیکھتی کیونکہ گھڑ بندن کے لئے یہ ضروری ہے کہ 24 کے لئے آپ کے پاس ایک بڑا چہرہ ہو جو نیتیش کمار ہوں گے سویکارے ہوتے ہیں تمام بپکشی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ UPA کی کمان ان کو سوپی جائے اور نیتیش کمار ساتھ ہوتے ہیں تو وہ پارٹیاں جو کانگریس سے دوری بناتی ہیں تیسرا مورچہ کھوچتی ہیں وہ ساتھ آنے کی کوایت میں جڑ جاتی ہیں تو جب اتنا کچھ داؤں پر لگا ہو تو کئی بار چھتری دلوں کے نیتاؤں کو پد اور اس طرح کی لالساؤں سے دور ہونا پڑتا ہے اور ایسے میں جو ساری پھر قطعہ لکھی جائے گی مان منوول کی کوشش وہ کانگریس اور دوسرے دلوں کی اور سے کی جائے گی تو فلحال منترالے ابھی دور کی کوڑی ہے تیجسوی کے لئے بڑی بات یہ ہوگی کہ جس بیہار میں گھٹنا کرم میں انہیں ستھا سے ہٹایا گیا تھا آج وہی گھٹنا کرم ایسے بدلے ہیں کہ وہ ایک بار پھر اسی گھٹ بندھن کے ساتھ پھر سے ستھا میں لوٹے ہیں اور پچھلے زیادہ مارجن لے کر کے لوٹے ہیں لیکن جب آپ سرکار میں آ رہے ہیں تو کہیں فری تو ہوتا نہیں there is no free lunch in politics کچھ نہ کچھ بیبھاگ جو ہوں گے وہ یہاں وہاں ہوں گے فلحال چرچہ جو ہوگی وہ نئی سرکار کے گھٹن کے بعد ہی ہوگی لیکن اس میں مان منوال اور اس بار بھومی کا کہیں زیادہ بڑی ہے انجنا بلکل ایک بار پھر یہاں کے ہلچل کو دکھاتے ہوئے اپنے درشکوں کو کچھ مہدپون باتیں بتاتے ہیں آپ کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کیونکہ نتیش کمار کے پورے سیاسی سفر کو آپ دیکھئے تو آپ کو سیدھے دو ہزار پانچ دو ہزار دس انڈیا میں تھے سترہ سال کا رشتہ تھا ان کا بی جے پی کے ساتھ سترہ سال کا رشتہ لیکن وہ جون کا ہی مہینہ تھا اور گوہ کی راشترے کارکارنی کی بیٹھک چل رہی تھی بی جے پی کی میں بھی وہاں پر موجود تھی کور کرنے کے لئے خوب جون کا مہینہ اور بھاری بارش وہاں پر ہو رہی تھی کیمپین کمیٹی کا ادھیاکش جیسے ہی ناریندر موڈی کو وہاں پر گھوشت کر دیا گیا اگر آپ کو یاد ہو تو سشوا سوراج جی اس وقت ناراض بتائی جا رہی تھی وہ وہاں پر پہنچ نہیں رہی تھی لیکن مہاراجنات سنگھ تھے جنہوں نے ان کے نام کا اعلان کیا وہاں پر عرون جیٹلی تھے تمام نیتہ تھے گوہ میں اعلان ہوا اور دوہزار تیرہ میں اس کے فورن بات جب یہ تیہ ہو گیا کہ کیمپین کمیٹی کا ادھیاکش یعنی کہ وہی اگلے موک پردھار منٹری کے امیدوار بیجے پی کے ہوں گے تو انہی نیتیش کمار نے سترہ سال پرانا رشتہ توڑ لیا پھر وہ چلے گئے دوہزار پندرہ کے چناؤں میں لالو پرساد یادو کے ساتھ لیکن اس کے بعد پھر ساتھ میں چناؤں لڑے کیونکہ اب ایسا ہی لگ رہا ہے کہ دونوں میں معاملہ سلٹ جائے گا اور جہاز سے اب اتار دیا جائے گا بیجے پی کو یہ معنی یہی جا رہا ہے کہ اس گھر میں بس اپچارک روپ سے پوری لسٹ سب کے پاس ہے یہاں پر جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں کتنے ویدھائک کتنے سانسد پہنچتے ہیں کیونکہ اب بیجے پی کی چھوی بھی اتنی ہو گئی ہے بیجے پی کی چھوی ایسی ہو گئی ہے کہ تمام پارٹیاں بہت ڈرتی ہیں سہمتی ہیں اسی لئے گیاگ آرڈر ہے کوئی کچھ بولے گا نئی گنتی کی جاری ہے کہ ہمارے ویدھائک ہمارے پاس ہے نا چلی آپ کو لیے چلتے ہیں سٹوڈیو کیونکہ اب مہاراشتر کی سیاست بھی سلگ رہی ہے سلگنا کہیے اسے نہیں کیونکہ وہاں منتری منڈل وستار ہو رہا ہے ایک نئے سرے سے ایک ناتھ شندے کو بی جے پی کے ساتھ اپنے اپنے رشتے کو سنبھال کر اپنے رشتے کو سنبھال کر آگے بڑھنا ہے یہ پہلا منتری منڈل وستار ہے جو ایک ناتھ شندے کا بی جے پی کے ساتھ گڑ بندن بالی سرکار چل رہی ہے اس وقت اس میں یہ پہلا منتری منڈل وستار ہے اور اس کی امید کی جا رہی تھی کہ ایک ناتھ شندے یہ منتری منڈل وستار کب کریں گے کیا اس میں کچھ کھٹ پٹ کی سکتی آ رہی ہے لیکن دو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں ایک طرف مہاراشر کی تصویریں ہیں تو دوسری طرف آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں بیہار کی سیاست کی کیونکہ بیہار کی سیاست میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے دیکھیں مہاراشر کی راجنیتی کو بھی سمجھئے ایک ناچندے کو نئے سرے سے انہوں نے لوہا لیا ادف تھاکرے سے اب انہیں بی جے پی کے ساتھ گٹ بندن کی سرکار چلانی ہے بی جے پی کے ساتھ کس کے کتنے منطرین سب پر چرچا کر کے یہ فائنل لسٹ بنایا گیا جس کے بعد آج منطری منڈل وستار وہاں پر ہو رہا ہے تو دوسری طرف بیہار کی سیاسی کہانی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں جیڈیو اور بھاجپا کے الائنس والا شپ تو ڈوبتا ہوا دکھ رہا ہے کیونکہ گٹ بندن ختم ہونے کہ صاف سنکیت ہے بلکہ یہاں پر تو سوٹر سوٹر کیا کہیے کچھ منطری ہیں ویدھائک ہیں جو آف ریکارڈ بات کرتے ہیں وہ سیدھا کہتے ہیں کہ اب تو خالی گنتی ہو رہی ہے اندر یعنی ایک طرح سے متگڑنا چل رہا ہے کہ ہمارے تمام ویدھائک منطری سانسد سبہ پہنچے ہیں نتیش بابو کے درمار میں بس یہی ہونا باقی ہے فائصلا نتیش کمار نے لے لیا ہے ویدھائک دل کی بیٹک میں اس پر مہر لگ جائے گی جس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا آشتوش ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور رابڑی دیوی کے گھر سے ہمانچو بشرا ہمارے سی ہوگی بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمانچو آپ بتا رہے تھے آپ کے ساتھ دانش رزوان موجود ہیں اور وہ تو پردھان منطری افتار میں اپنی تیش کمار کو دیکھنے کے لئے بیتاب دیکھ رہے ہیں ہمانچو دیکھیں بلکل اور دانش رزوان ہمارے ساتھ ہی ہیں اور میں کہوں گا کہ دانش آئیں اور بتائیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوہزار چوبیس کے اندر جو ہے وہ پردھان منطری پت کے امیدوار جو ہے وہ نیتیش کمار ہوں گے دانش یہ سارے گھٹنا کرام تو چل رہا ہے آج جو سمرتن پتر ہے وہ بھی دے دیا جائے گا ستیفے ہونے وہ ہو جائے گی نئی سرکار کا گھٹن ہوگا چوبیس میں نیتیش کمار کی بھومی کا کیا ہوگی لوگ سبھا چناؤں میں آپ کہہ رہے تھے پردھان منطری پت کے امیدوار ہوں پہلے آج تو بھومی کا تیہ ہو جائے اور اگر بیہار سے کوئی پردھان منطری پت کا امیدوار ہوتا ہے یا پردھان منطری ہوتا ہے تو بیہار کے لیے سبھاگ یہ کی بات ہوگی حالانکہ آج جو کچھ چل رہا ہے اس کا پرنام تو آ جانے دیجے تب ہم تیہ کریں گے لیکن یہ کہا جا رہا کہ پری سکرپٹڈ ہے سب کچھ تیار تھا اور آپ نے ویسا ہی کیا جیسے دوہزار سترہ میں بھارتی جنتہ پارٹی اور نیتیش کمار نے کیا اس بار بھی کچھ ویسا ہی ہے سب کچھ پری سکرپٹڈ ہے جب اے آئی ایم کے چار ویدھائک آر جیڈی میں جاتے ہیں تب یہ گھڑنا لگائی گئی تھی کہ سب سے بڑا دل اگر سمرتھن واپس لیا جائے گا تو جو سب سے بڑا دل ہے وہ آر جیڈی ہو جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی دعویٰ نہیں کر پائے گا سرکار بنانے کا دیکھیں سیاست میں سیاست میں انگڑیت کا کھیل تو کافی معنی رکھتا ہے حالانکہ دیکھیں یہ ساری چیزیں تب سامنے آئیں جب لگاتار مانینی مقمنتی نیتیش کمار جی کے نرتیت کو بھارتی جنتہ پارٹی کا کچھ نیتا چنوٹی دے رہے تھے لگاتار میڈیا میں آ کر اس طرح کی بیانبازی ہو رہی تھی کہ سرکار میں law and order درست نہیں ہے آپ سرکار میں شامل ہیں اور اپنے ویدھائکوں کو لیکن ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا اور جیڈی ہو کے نیتا ایک فورم پر بیٹھیں گے تو کچھ تصدیر بدل سکتی ہے لیکن اگر نیتیش کمار سورتھن واپس کرتے ہیں تب آپ کی پارٹی کا کیا رہے گا ہم کا دیکھیں آج ہمارے ویدھائک دل کی بیٹھک ہے اور ویدھائک دل کی بیٹھک میں ویدھائک تیہ کریں گے کہ وہ کس کے ساتھ چاہیں گے چونکہ دیکھیں لوگ تنتر میں جنتہ کا کام ہے ویدھائکوں کو چھنا اور ویدھائکوں کا کام ہوتا ہے سرکار کو چھنا تو ویدھائک دل کی بیٹھک سات بجی بلائی ہے آدھرنی جیترنا مانچی جی نے ہمانچو ان سے زرہ پوچھئے کہ اب تو ان کو سواد دونوں کے ساتھ کہا گیا ہے کس کے ساتھ ان کو لگتا ہے کہ بہتر رشتہ تھا کام کرنا کس کے ساتھ آسان تھا رجیڈی کے ساتھ یا بی جی پی کے ساتھ سر آپ کو کیا لگتا ہے دانش کی کام کرنا کس کے ساتھ اچھا ہے رجیڈی کے ساتھ یا بی جی پی کے ساتھ ایلائنز میں دیکھیں اگر نیتہ اچھا ہو تو کسی کے ساتھ کام کر لے گا نیتہ کون اچھا ہے بتا تو اگر نیتا اچھا ہو دیکھیں خوبصورت آدمی کو نیتا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہو یا آر جیڈی کے ساتھ ہو آپ کو نیتا سوکار ہے نیتا سوکار ہے اور نیتا نے کام کر کے دکھایا ہے بیہار کو 2005 کے پہلے ہم چیز کی سیستیتی میں دیکھ رہے تھے اور آج کی سیستیتی میں دیکھ رہے تھے تو نیتا اگر بہتر ہو تو کسی کے ساتھ کام کر رہے خوبصورت ویکٹی اگر کوئی سا بھی کپڑا پہن لے تو خوبصورت ہی لگتا ہے کام کرنے والا نیتا کسی کے ساتھ میں رہے وہ کام کرتا ہے تو نیتیش کمار کو آپ نے کہہ دیا کہ اگر وہ آر جیڈی کے ساتھ جاتے ہیں تو بھی آپ کو سوکار ہے بات تو یہی ہے دیکھیں یہ ہم نے آپ کو پرو میں بھی کہا کہ یہ ہمارے ویدھائیگ دل کے نیتا تیہ کرے گے ویدھائیگ دل کے بیٹھک میں تیہ ہوگا کہ مکھے منتری آج تو آپ نے کالے کپڑے بھی پہنے ہوئے دانیش کہ یہ ویرود ہے کیا آپ بھارتی جنتہ پارٹی اور نیتیش کمار کی سرکار کا آپ کے ساتھ جو لوگ ہیں ہمارے ہاں ایک محرم ہوتا ہے اور ہم غم مناتے ہیں تو اس اعتبار سے ہم نے کپڑے کپڑے پہنے ہیں اور اس کا مطلب قطع یہ نہیں ہے کہ سیاست میں ہم کسی کا ویرود کر رہے ہیں راجنیتی میں ویرود لازمی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے بیہار کی تصویر بدلنے میں اگر کسی کا نام ہوتا ہے ہمارے ہی لوٹیں گے آپ کے پاس اپنی اپنی کہانی سب کی لیکن ابھی سب ہی جن کو لگ رہا ہے سرکار گر سکتی ہے سرکار ٹوٹ سکتی ہے سرکار نہیں کیا بنے گی سب بس نتیش بابو کی بڑھائی کر رہے ہیں اپیندر کشوہا بھی پی ایم کیانڈیڈیٹ بتا رہے ہیں دانش رزوان بھی کہہ رہے ہیں ایسے ہی تمام نیتا فیلڈ ہو رہے ہیں جو وکاس کی کہانی بتانے کی کوشش ہو رہی ہے لیکن اس بیچ آئیے آپ کو سنا دیتے ہیں جو ویدھائیک منتری بیٹھا کے لیے پہنچ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بہت تبی زبان میں ہی بہت زیادہ نہیں کہہ رہے ہیں بس نتیش کو نیتا مان رہے ہیں سن لیجئے ایسا کچھ کوئی بات نہیں ہے بھی جا رہے ہیں دیکھئے بہت چلی جائے نیڈے ہونے والا ہے کیا نی ایسا کوئی بات نہیں ابھی جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے اس کے بعد پاٹی کی بیٹھا کے کوئی دکھت نہیں ہے آگے بیٹھا کے میں جا رہے ہیں پھر آنے کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا آپ لوگ کو سرمان ہوگا نیتیز یہ ہمارے سرمان نیتا جو فیصلہ لیں گے ہم لوگ اب دیکھیں بھائی ٹھک ہوگی اور ہمارے مانی مکھ منتری جی دل کے سرش نیتا ہے اور ان کا نیڈنے سروپری ہے جو وہ نیڈنے لیں گے پاٹی ہیت میں راج ہیت میں وہ ہم لوگوں کے لیے سروپری ہے بیجے پیس کے ساتھ سمبندوں پر بات ہوگی آج اندر آج اب کیا ایجنڈا رہتا ہے اب جانے کے بعد ہی پتا چلے گا نیتریت کا اور نیتا کا نیڈنے جو ہوگا وہ ہم لوگوں کو ماننا ہے یہ ہے ابھی تک ہے انڈیا کی سرکار چل رہا ہے ابھی تک تو ہم لوگ ساتھ ہیں اس بات اسوست رہنے کے قارن وہ دلی نہیں گئے تھے تو ہم کو لگتا ہے کہ سنگٹھن کے بعد میں ہی زیادہ بات چیت ہوگی اب بیسیس بات چیت کیا ہوگا یہ تو ابھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں نیتیس کمار جی کے ساتھ پوری چٹان کی طرح جنتا دل یوں کہ سبھی نیتا سبھی ویدھائک سبھی کار کرتا کھڑے ہیں کوسس کرنے والے کرتے رہتے ہیں لیکن کو کامیابی نہیں ملتی بیہار کے پٹنا سے آپ یہ وشیش سیاسی حلچل پر کافریج دیکھ رہے ہیں لیکن ایک مہاراشر کی بھی تصویر ہے آئیے آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں کیونکہ یہاں پر منتری منڈل وستار ایک نات شندے اور بی جے پی کی جو ملی جولی سرکار ہے اس کے منتری منڈل وستار میں شپت سماروں کی شروعات ہو رہی ہے اور اسی کی تصویریں آپ لائپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا منتری منڈل وستار ہے جو ایک نات شندے نے کیا ہے تمام کعاس لگایا جا رہے تھے کون سے لوگ منتری منڈل کی لسٹ میں شامل کیے جائیں گے لیکن ان سب کے بیچ اب آپ دیکھ رہے ہیں مہاراشر میں یہ منتریوں کے شپت سماروں کی تصویر ہے سمارے انٹرنیٹ نہیں چل رہا ہے چلاو بھائی جلدی اور سویرنگ انڈل کو بتا دے آہے اچھا بھارتیا سمیدھانا بطل می کھلیش ستا و نشتا بھاگی تی بھارتا جی سربھامتا و اکت متا وننت راکی مہاراشر راجعہ چا منتری بھنو مہاراشر کامی نشتا پوروک و شد بودھینے پار پاڑی آنی سمیدھان و قائدہ یانوسار سربت رہ چا لوکاننا می نربھے پنے و نشپور پنے تسیز کونہ چاہیی ویشے ممت مبھاو کیوں آکس نبھاڑک نیائے واغنوں دی می راداکشن اکناتوا ویشے پاٹی اشوار شاکش شپت گھتو کی مہاراشر راجعہ چا منتری بھنو مہجا ایوچار آرث آنی لی جائل کیوں آ ملا نیاد ہوئی ہشی کونتی باپ آسا منتری بھنو مہجی کامی ایتھا یوگیا پار پاڑنے ساٹی عوشک آسیل تتی کھیریج کروں ایرے میں کونتے آئے ویکتی لہا کیوں ویکتی لہا پرتیخش بنے و اپرتیخش بنے کلاونا نا ہی کیوں وچنچا گڑے اگر کرنا نا ہی بیجے پی اپنکی منتری کے طور پر سرکار بنی تھی تب سے ابھی تک یہ مانا جا رہا تھا کہ دونوں ٹو مین شو چلا رہے ہیں مہاراشتر میں منتری منڈل کا اعلان ہی نہیں ہوا تھا اور بیتے دن سے بھی لگتار میڈیا کوشش کر رہی تھی کہ جو منتری منڈل ہے جو منتریوں کی لسٹ بنی ہے فائنل وہ بتائی جائے لیکن یہ کہا جا رہا تھا جب کریں گے تو اس میں فیصلہ لے دیا جائے اگلے منتری کی شما مین کھر بھارتی سمیدھانا بطل مین کھریشت را دھاو نشٹہ بھارگی مین بھارتا چی سارپ بھومتا بھیکاتمتا اندت راکی مین مہاراشت راڑزیا چا ماندری منون مان جی کا میں نشت بشوت بودلینے پاپڑی آنی سمیدھان مکایدہ یانوسا سر و تحیلوکان مینیبھے بنے وندیسکر بنے تسے کونہ چاہی بیشے ممت وہاو کم آکسن بھارتتا موسیقی 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 تارا جی ساون دیپا کے ساتھ کر دادا پاٹل شری چندرکانت دادا پاٹل یہ بی جے پی کے نیتا ہے اور چندرکانت پاٹل بی جے پی کے نیتا ہے دو بی جے پی کے ہیں بشور ساکش شپت گیتوں کی قائدیاں دوارے ستاکیت دالے آئیشا بھارتی ہے سبیدنا آدم بھی کھری شرد داؤنشتہ پاڑ گی می بھارتا چی سارو گونتا و ایکات مطا اونت راکھیں می مہاراکشتہ راجیتا ماندری مون ماجی کامے نشتہ پور بھگپوڑیاں دو بھگپوڑیاں دو بھگپوڑیاں دو بھگپوڑیاں دو بھگپوڑیاں سبیدانو کائدیاں اینسار سرو ترینچا لکھانا می دیرگویاں پڑنگو انشتہ پڑنگو انشتہ پڑنگ جسے کونہ چاہی وشید نمت بھگاو کہ وہاں اکس نہ بڑھاکتا نا یہ بھگپوڑیاں دیں نا یہ بھی چندرکان تا بچو بہدھی اسنا شکش شکل یتو کی مہاراکشتہ راجیتا ماندر ہونوں مجھے وشیراتا آنٹی داہیر کی امدرہ نیات ہوئی ڈررکان تا شکل منتر ہے جو کی پیٹیپو یہ مہاراکشتہ کے بردیش کی آتھیکش بھی ہے اور ساتھ مہاراکشتہ نمبر دو کی پیٹیپو یہ مہاراکشتہ 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 مانے جاتے ہیں یہاں پر شبط جدرکان پاٹیل نے لی ہے پیشرے منزیر کو رہے ہیں مشندے پڑنویس سرکار کے جنہوں نے یہاں پر شبط لی ہے شبط جدرکان پاٹیل کی مہاراستر کے گولا پر روح دلاتے سے آتے ہیں لیکن انہوں نے برمے سے جیتا ہے پردیش اترکش کی کمان مہاراستر کے سب حال رہے ہیں وہ حالانکہ اب قیاس یہ لگایا جا رہا ہے کہ اب منتری پت بکارنے کے بعد بی جی پی کی جو نیتی ہے ایک بڑھ کے انسار انہیں کچھ ہی دنوں میں اپنے بڑھ کا تیار کرنا ہوگا اور ایک نیا بی جی پی کا چہرہ جو ہے پردیش اترکش پت پر بیوک ہوتا دیکھا جا سکتا ہے سرکار پاٹیل سیکنڈ ان کمانڈ بی جی پی کے مہاراستر سے منتری منڈل کی شپط لیتے ہوئے مکل مندری ایک ناچندے سے ملتے ہوئے سیویندر پت نبیس جب ٹی سی ایم سے ملتے ہوئے اور گورنر کی ساتھ آج کتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں سوچے کرمان پر ہمیں سوچے نمبر پر ہے ویجے کمار جاویس ویجے کمار جاویس بھی ایک سینئر نیتا ہے جو کانگریس ان سی پی سرکار میں بھی منتری رہے چکے ہیں وہ پرائیبل منٹر رہ چکے ہیں نمدر بار علاقے سے آتے ہیں ٹرائیبل کمیونٹی سے آتے ہیں ویجے کمار جاویس بھی کہیں نہ کہیں ویجے کمار جاویس ان کا نام آتی کر کر ایک سمطول بناتے ہوئے دکھ رہی ہے ٹرائیبل کمیونٹی سے ایک پڑھا ریپرزنٹیشن ویجے کمار جاویس بھی دیتے ہوئے دکھ رہی ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں چوتھے نمبر پر وہ شپط لیتے دکھ رہے ہیں پورا پریوار ویجے کمار جاویس کا یہاں پر آیا ہے ان کی پہنچی اینہ جاویس بھی جو کی بیجے پی کی سامسطت بھی ہے وہ بھی لازمہوں کے دربار ہال میں موجود ہیں ویجے کمار جاویس جنہوں نے کچھ کال پہلے گی بیجے پی میں پویش کیا ہوا تھا انہوں ماضی کام ہے جیسا ہی ہوگے بات پاڑنا سکے کہنے کہیں پڑنویس سرکار میں انہیں دوہزار چودہ میں پڑنویس سرکار تھی اب منتری بنا جائے گا اس طرح کی قیاس لگا جا رہے تھے لیکن اُس بار انہیں موقع نہیں ملاتا حالانکہ پڑنویس اندے سرکار کی اس وستار میں ورسٹ فیس کی وستار میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویجے کمار جاویس نندربار سے یہاں پر شبت لیتے ہوئے دیکھیں قیاس پھر سے وہی لگایا جا رہا ہے کیونکہ وہ ایک ٹائبل بیڈ سے آتے ہیں ٹائبل کمینٹی کو ریپریزن کرتے ہیں آدیوازی منترالے جو ہے انہیں دیا جا سکتا ہے بیڈے پی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں جو سینئر ایمیل ایز ہے شبت لے رہے ہیں اس سے پہلے رادہ کشنوی کے پاٹل اس کے بعد صدیر منگنٹیوار اب ویجے کمار جاویس بھی شبت لے چکے ہیں زیادہ کشنوی کے پاٹل بیشے پت لے چکے ہیں پاچھوان نام کون سا آتا ہے دیکھیں گے اور اس وقت کی سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں نویڈا کا غالیباز میتا شری کانتیاگی آخر کار گرفتار ہو گیا یہ بڑی خبر مل رہی ہے لگاتار کئی دنوں سے پرار چل رہا تھا شری کانتیاگی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے چار دنوں سے پرار چل رہا تھا لوکیشن شری کانتیاگی اپنی بدل رہا تھا سورجپور کوٹ پہ کل اس نے آپلیکیشن دی تھی سرینڈر کرنے کی عرضی لگائی تھی 10 اگست کی تاریخ کوٹ کی طرف سے ملی تھی پلس نے شرکان تیاغی کو گرفتار کر لیا ہے یہ بڑی خبر اور کسی کے نظر اس بات پر بنی ہوئی تھی کہ تمام کوششوں کے باوجود اب تک شرکان تیاغی پلس کی گرفت سے باہر آخر کیوں ہے کس کا سنرکشن پرابت ہے اسے لگاتار عوید نرمان پر کاروائی بھی ہو رہی تھی اس کی بھی تصویریں لگاتار ہم آپ کو دکھائیں گے اس طرح سے بلڈوزر والی کاروائی اس کی اکود سمپتی عوید نرمان پر کل ہم نے دیکھی اور ساتھ ہی یوپی سرکار نے بھی یہ سپشٹ کر دیا تھا کہ اس ماملے میں سکت سکت ایکشن دیا جائے گا غیڑا سے لے کر اترا خن تک کی پولیس شرکان تیاغی کی تلاش کر رہی تھی اور شرکان تیاغی کو اب آخر کار پولس نے گرفتار کر لیا ہے جسے دو راجیوں کی پولس تلاش کر رہی تھی چار دن بعد اس کی گرفتاری ہوئی ہے کہاں سے پکڑا گیا ہے لوکیشن کی ڈیٹیلز ملی ہیں کیا دیکھیں ابھی لوکیشن کے ڈیٹیلز نہیں مل پائی ہیں لیکن اچھست جو سوتر ہے سرکار کے انہوں نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے کہ شرکان تیاغی گرفتار کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ تین اور لوگ تھے جو موقع سے پکڑے گئے ہیں لوڈا پولس نے گرفتار کیا ہے تو اب اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے سرکار کے طرف سے بھی کہ شرکان تیاغی کو آریسٹ کر لیا گیا ہے لیکن ابھی باقی اور ڈیٹیلز ابھی سامنے آنے باقی کتنی دیر پہلے گرفتاری کو مار ہوئی ہے کیا اس کو لے کر کوئی عبچارک سیٹمنٹ نویڈا پولس کی طرف سے بھی آئی ہے کیونکہ لگاتار پولس پر زبردست دباف بنا ہوا تھا کرکری نویڈا پولس کی ہو رہی تھی کیا آخر اب تک وہ گرفت سے پولس کی باہر کیوں ہے لیکن 37 گھنٹے کا وقت پہلے نویڈا پولس نے جاتا لیکن ابھی جو بات ہوئی ہے اس سے مطابق کچھ دیر پہلے یعنی کہ تقریباً آدھے گھنٹے سے لے کر 45 منٹ پہلے کا یہ واقعہ ہے جب اسے گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ اس کے تین ساتھی اور موجود تھے جو کی پکڑے گئے ہیں اور یہ کل چار لوگ اس میں عرسٹ کیے گئے ہیں جس میں شرکان تیاغی بھی شامل ہے تو اس وقت کی سب سے بڑی کبر یہی ہے کہ پولس رہی راجیو کی پولس دھونڈ رہی تھی اتر پڑیش، اترانچل، ہاریانہ، اتراخند ان تمام جگہوں پر پولس کے چھاپے تھے لیکن آخرکار اسے نویڈا پولس نے گرفتار کیا لیکن کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے فیلحال اس بارے میں ابھی جانپیری نہیں ملی ہے لیکن نویڈا پولس نے گرفتار کیا ہے اور چار لوگوں کے ساتھ، تین لوگوں کے ساتھ گرفتار کیا ہے ہمار انٹیسپیٹری بیل کی عرضی لگائی تھی شریقان کیاگی نے کورٹ میں کیا اسے زمانت بھی مل سکتی ہے ابھی اس کی سنوائی دس تاریخ کو ہونی ہے مجھے نہیں لگتا کہ انٹیسپیٹری بیل پر ابھی کچھ کمنٹ کیا جا سکتا ہے جس طریقے سے پولس نے جال بچھایا تھا کہ وہ سرینڈر نہ کر سکے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ رہی ہے ایسی سٹی میں پولس کے لیے اسے گرفتار کرنا سب سے بڑی چنوٹی تھی اگر وہ سرینڈر کر جاتا تو ایک اور پرکری ہوتی کہیں نہ کہیں اس سے بچنے کے لیے بھی اس نے اپنے جال بچھایا تھے اور آج جبکہ اس کی گرفتاری ہو گئی ہے تو اب اس بات کو آپ مان لیجئے کہ پولس اور پرشاہسن کم سے کم یہ بات کہنے کی سٹی میں ہوگا کہ انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا اور انہوں نے گرفتار کیا ہے لیکن اس 48 گھنٹے کے بعد بھی گرفتاری گرفتاری ہونے پر کہیں نہ کہیں اس وقت بھی کلکلی ضرور ہو رہی ہے کمار ایک اور بات سبح ان کی پتنی کو حراست پر لیا یا ان سے کیا کچھ ڈیٹیلز ملے جس کی وجہ سے یہ دابش ہوئی اور اس کو پکڑا جا سکا دیکھیں اس بارے میں ابھی بہت کھلکر بات نہیں کی جا سکتی جو کنفرم کیا گیا ہے وہ اتنا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا گیا ہے اس کے تین ساتھیوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے کون تا ٹپ آف ملا ہے کیسے گرفتاری ہوئی ہے یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ تھوڑی دیر بعد سامنے آئیں گے کمار کورٹ کا راستہ اکتیار کرنے کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ اگر پولیسیاں کاروائی ہوئی تو وہ بہت سکت ہوگی لیکن اب کیونکہ گرفتاری ہو چکی ہے تو آگے کی کاروائی کیسے آگے بڑھے گی دیکھیں آگے کی کاروائی تو آگے بڑھنی ہے جس طریقے سے اس پر دبش دی جا رہی تھی چاہے اس کے نوڈائز سے تو اس کا جو گھر ہے اس پر بولڈو جو چلنے کا ماملہ ہو یا پھر جو اس کے دکان اور جو اس نے پریسر اس نے برائے تھے اس میں کئی آوائیت دکانیں ملنے کی بات ہو جس طریقے کی چوترفہ دبش اس وقت پرشاسن پر کاؤس پر بنا ہوا تھا اس نے بہت بڑا رونی بھایا ہے اس کی اس گرفتاری میں تو کیا اس کی پتنی نے کوئی ٹپ آف دیا ہے یا پھر جس طریقے سے وہ سرینڈر کرنا چاہ رہا تھا تو کیا کہیں پولیس کو کچھ ایسا ٹپ آف ملا کہ وہ سرینڈر کرنا چاہتا ہے یہ سب باتیں تمام باتیں ابھی سامنے آئیں گی لیکن مشکل طور پر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جو اتر پرشاسن ہے اس نے تھوڑی دیر پہلے اسے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے گرفتار کیا ہے اور اب کسی بھی سمیں اسے سامنے لائے کمار جو تین لوگ اس کے ساتھ پکڑے گئے ہیں اس کے سہیوگی بتایا جا رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی جانکاری ملی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اترہ خرنگ میں اسے کافی مدد مل رہی تھی یہ لوگ اسے مدد کر رہے تھے یا پھر اس وقت اس کے ساتھ موجود تھے کیا جانکاری ہے دیکھیں ابھی کون لوگ ہیں اس کے ساتھ اس کا ڈیٹیل بھی مجھے لگتا ہے کسی بھی میں ملے گا لیکن یہ چاروں لوگ ایسے تھے جو لگاتار اس کے ساتھ بنے ہوئے تھے یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ جہاں جہاں جس جس لوکیشن پر یہ رہا ہے ان چار لوگوں کے بڑی ایکٹیو مدد ان کی رہی ہے دوبارہ سمپر کرنے کی کوشش کرنے کی کمار ابھیشیک ہمائے سائیوگی جانکاری دیرے تک کس طریقے سے یہ بڑی گرفتاری شریقان تیاغی جس پر گانگسٹر ایکٹ لگایا گیا تھا جس پر پچھز ہزار کا انام گھوشت کیا گیا تھا جس کو لے کر لگاتار نویڈا پولیس کی کرکری ہو رہی تھی دباب بڑھتا جا رہا تھا چار رات تین دن بھی چکے تھے اس گھٹنا کو اور اب تک تیاغی کی گرفتاری نہیں ہوئی تھی جس کو لے کر اس نے اینٹیسپیٹری بیل کی ارزی کورٹ پر داخل کی تھی سرینڈر کی بھی بانگ کی تھی لیکن اس کے باب جود اس سے پہلے ہی نویڈا پولیس نے اسے گرفتار کیا اس کے تین اور سائیوگی اس کے ساتھ موجود تھے آت صبح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے تیاغی کی پتنی سے ایک بات پھر سے پوچھتاچ کی گئی تھی ہو سکتا ہے اسی سے لنک لیکھتے ہوئے اب اس سے کچھ ہی دیر بعد شریکان ٹیاغی کی بھی گرفتاری ہوئی شریکان ٹیاغی کو پولیس نے گرفتار کیا علاقی کہاں سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈیٹیلز آگنے والے وقت میں سامنے آئیں گے لیکن اس بیچ بڑی خبر یہی میرٹ سے نویڈا پولیس نے گرفتار کیا ہے دیکھیں ڈیٹیلز سامنے آگیا ہے لوکیشن سامنے آگئی ہے میرٹ سے گرفتاری ہوئی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہمیں جانکاری یہی تھی کہ اتراکھنڈ میں لاس لوکیشن ٹریس ہوئی تھی شریکان ٹیاغی کی لیکن گرفتاری اب دراصل میرٹ سے ہوئی ہے تو کیا کال ڈیٹیلز سے یا پھر کسی اور ٹپ آف سے یہ تمام جانکاریاں پولیس تک پہنچی ہیں یہ خلال وقت بتائے گا لیکن ابھی کی جانکاری کے مطابق میرٹ سے شریکان ٹیاغی کو گرفتار کر لیا گیا ہے محیلہ سے وچھلوکی کرنے والا ماملہ جس کو لے کر ایک ویڈیو وائل ہوا تھا اور اس کے بعد میں ہی نویڈا پولیس لگا تھا تلاش کر رہی تھی کئی سسپینشن ہوئے تھے اس پورے ماملے میں مکھی منزی یوگی نے سنگیان لیا تھا ریپورٹ مانگی تھی اور تمام طریقے کے آروپ یہاں پر اتراکھنے سرکار کی اور لگ رہے تھے وپکشی ایک مانگ کر رہا تھا کہ کیا تنرکشن دیا جا رہا ہے تیاغی کو لیکن ان سبھی باتوں پر ریرام لگاتے ہوئے اب شریقان تیاغی کی گرفتاری ہو چکی ہے تین لوگوں کے ساتھ ملکل یہ اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں نویڈا کی سسائیٹی میں محیلہ کے ساتھ بچلوکی کا یہ ماملہ تھا ویوادوں میں یہ تب آئے جب ویڈیو ان کا وائرل ہوا محیلہ کے ساتھ بچلوکی کرتے ہوئے گالی گلوچ کرتے ہوئے مارفیت پر اتارو ہو گیا تھا لیکن جیسے جیسے اس ماملے میں جانچ آگے بڑی اب آروپوں کی پیرست بھی لمبی ہوتی گئی آپ کو بتا دیں کہ لگاتار اس پورے ماملے میں سکتی بڑھتی جا رہی تھی یوپی سرکار نے بھی اس بات کا آشواسن دیا تھا کہ سخت سخت کارروائی شریقان تیاغی کے خلاف ہوگی اس کے ساتھ ہی اب جی ایس ٹی کی ٹیم کی بھی کارروائی عوید نرمان اور اکود سمپتی پر شریقان تیاغی کو لے کر ہو رہی تھی یعنی کی چوترفہ گھرتے ہوئے شریقان تیاغی نظر آ رہے تھے کیسے اپنی لوکیشن شریقان تیاغی بدل رہے تھے لاسٹ لوکیشن ان کی حریدوار میں جب موبائل بتایا جا رہا تھا کہ کچھ تیر کے لیے آن کیا تھا تب اتراخن کی پولیس نے بھی جانچ شروع کی اتراخن کی پولیس نے بھی اس پورے ماملے میں تفتیش شروع کی دبشری کئی جدوں پر لیکن چھپتا پھرا شریقان تیاغی لیکن اب آخر کار گرفتاری میرٹ سے شریقان تیاغی کی ہو چکی ہے یہ بڑی خبر تین لوگوں کے ساتھ نویڈا پولیس نے پکڑ لیا ہے گرفتار کر لیا ہے شریقان تیاغی کو آپ کو بتا دیں کہ جی ایس ٹی کی ٹیم نے بھی کارروائی کی ہے کل جہاں پر یہ پورا ماملہ جہاں سے یہ پورا ماملہ اومیک سوسائٹی سے شروع ہوا وہاں پر بلڈوزر والی کارروائی بھی ہوئی شریقان تیاغی کے خلاف اویڈ نرمان پر بلڈوزر چلا ہتھوڑے چلائے گئے سادھی بھنگیل میں ان کی بتا جارہا ہے کہ قریب پندرہ دکانے ہیں اس پر بھی پرشاستر نے کارروائی کی سیکٹر 93 ست اومیک سوسائٹی میں جو آروپی کا شریقان تیاغی کا اویڈ نرمان تھا اسے بھی گرا دیا گیا 25,000 روپے کا انام شریقان تیاغی پر گھوشت کیا گیا تھا یعنی کی ایڈی چوٹی کا دور نویڈا پولیس نے لگا دیا تھا لیکن آخر کار پولیس کی گرف میں شریقان تیاغی آ چکا ہے اب آگے ایک کارروائی کس دشا میں آگے بڑھے گی کس طرح سے کارروائی ہوگی کتنی مشکلیں شریقان تیاغی کی اب یہاں سے اور بڑھیں گی اس پر رہے گی نظر تین لوگ کے ساتھ یہ گرفتاری ہوئی ہے یعنی کی کل بلا کر چار لوگ نویڈا پولیس سے پکڑے ہیں دو راجیوں کی پولیس ٹیم شریقان تیاغی کی تلاش میں تھی اور آخر کار آج یہ تلاش پوری ہوئی گرفتاری اب سے کچھ دیر پہلے ہوئی ہے یہ دو تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں شریقان تیاغی کا وہ عوید نرمان جس پر کل بلڈوزر کی کاروائی اترپر ریش سرکار کی اور سے کی گئی تھی نویڈا تھوٹی کے ادھکاری وہاں پر پہنچے تھے اور اس عوید نرمان کو ڈھایا گیا تھا اور دوسری تصویر میں آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں مہیلہ سے گالی گلوچ کا یہ ویڈیو جو وائل ہو گیا تھا جس کے بعد شریقان تیاغی کی آج جا کر یعنی کی تین دن بعد جا کر گرفتاری ہوئی ہے یہ گالی باز نیتا جس کو لے کر نویڈا پولیس کی لگا تار کرکری ہو رہی تھی کہ آخر کار ان کی گرفت سے کیسے اتنا دور ہے لیکن اب ان کی یہ تلاش پوری ہو چکی ہے میرد سے شریقان تیاغی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اب سے کچھ ہی دے پہلے یہ گرفتاری ہوئی ہے بتا یہی جا رہا ہے کہ نویڈا پولیس نے شریقان تیاغی کو گرفتار کر لیا ہے اروند ہو جا اروند آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں میرد سے کیسے ہوئی گرفتاری کس طرح کی ٹپ آف ملتے پولیس کو دیکھیں لگاتار جو شریقان تیاغی اپنے پتنی اور وکیلوں سے لگاتار کانٹیکٹ میں کر رہا تھا اور یہی سے جو سوتر بتا رہے ہیں وہ پولیس کو ٹپ آف ملا اور جو سوتر یہ بتا رہے ہیں کہ میرد سے شریقان تیاغی کو گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ نوڈا پولیس کے ادھکاری گھنٹوں تک اس خبر سے بے خبر تھے لیکن یہ اس گرفتاری کی کنفرمیشن اب لکھنو سے جو سینے رفسر ہیں انہوں نے دی ہے کہ شریقان تیاغی کو میرد سے گرفتار کر لیا گیا ہے جو لگاتار پولیس ہے اس کو ٹپ آف مل رہا تھا کیونکہ وکیل سے کانٹیکٹ کیا تھا کل سورجپور کوٹ میں اس نے سرینڈر کی اپلیکیشن لگائی تھی اس کے علاوہ اپنی وائب سے بھی بات کی تھی اور صوبہ ہی وائب کو ڈیٹین کیا تھا پولیس نے پوچھت آج کے لیے جس کے بعد ٹپ آف ملا ہے اور جانکاری یہ مل رہی ہے کہ میرد سے شریقان تیاغی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لگاتار دباؤ بن رہا تھا پچیس ہزار روپے کا انہام بھی نوڈا پولیس نے اس کے اوپر رکھا تھا اور لگاتار جو جانکاری ملی ہے کہ ویسٹن یوپی میں وہ لگاتار چھپا پھر رہا تھا موبائل کئی بار آن کر رہا تھا کئی بار آف کر رہا تھا جس کے بعد فائنلی جب دباؤ بڑا ہے تو شریقان تیاغی کو میرد سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے نیہا سبح ایک سکر سبح آپ نے ہی جانکاری دی تھی اروند کی ان کی پتنی سے پوچھتا چھو رہی ہے پتنی نے کسی طرح کی جانکاری دی جس کے چلتے یہ گرفتاری اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد ہو گئی کیا آپ کو معلوم لگ رہا ہے دیکھیں نیہا یہ پریسر ٹیکٹیز تھی نوڈا پولیس کی اور شاید ہی وجہ کی جو شریقان تیاغی اس کو گرفتار کیا گیا ہے کچھ دیر بعد اور خبریں آئیں گی نوڈا پولیس افیسلی اس پورے معاملے کی جانکاری دے گی لیکن جس طرح سے پریسر بنا تھا ہم آپ کو کچھ دیر میں وہ گاڑی بھی دکھانی کی کوشش کریں گے کیس طریقے سے جب نوڈا پولیس بقاعدہ جب اس پر اس کا پیچھا کر رہی تھی تو وہ الگ الگ گاڑیاں چینج کر رہا تھا کچھ دیر پہلے ہی نوڈا پولیس نے ایک فورچونر گاڑی بھی ریکاور کی ہے جس سے شریقان تیاغی جو ہے وہ لگاتار فرار چل رہا تھا تو بڑی خبر یہی ہے کہ شریقان تیاغی کو میرٹ سے پولیس نے گرفتار کیا ہے لگاتار شریقان تیاغی پر دباؤ بنایا جا رہا تھا اور جو جانکاری مل رہی ہے اس کے مطابق لگاتار وہ ویسٹن یوپی کے علاقوں میں چھپ کر رہ رہا تھا یہ دیکھئے سامنے کی طرف ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے یہ فورچونر کار ہے جس میں ویدھان سبح سچوالے کا اسٹیکر بھی لگا ہوا ہے یہ ہے فورچونر کار جو کل دیر رات جو ہے نوڈا پولیس نے ریکاور کی ہے اور اسی سے جو شریقان تیاغی ہے وہ لگاتار فرار چل رہا تھا اندر کی طرف ووکی ٹوکی بھی ہے تو لگاتار آنکھ میچولی کا کھیل شریقان تیاغی کر رہا تھا لیکن فائنلی میرٹ سے جو شریقان تیاغی ہے اس کو گرفتار کیا ہے پولیس نے کس طرح سے پوری گرفتاری ہو اس کے بارے میں اوفیسلی کچھ دیر بعد بہت ممکن ہے کہ پریس کانفرنس کرے پولیس لیکن فیلحال جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق میرٹ سے شریقان تیاغی کو گرفتار کر لیا گیا ہے لگاتار وہ اپنی وائیب سے کانٹیکٹ میں تھا اپنے وکیلوں کے جریعے سرینڈر کی اپلیکیشن لگا رہا تھا سورجپور کورٹ میں جرہا یہ دکھائیے آپ کیمرا پرسن کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھئے ویدھان سوا سچیوالے کا جو یہ سٹیکر ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے اور جو پولیس کے سورسز ہیں وہ ہی کہہ رہے ہیں کہ لگاتار اپنی وائیب سے اور وکیل سے کانٹیکٹ کر رہا تھا اور یہی سے ٹپ ملا ہے نوڑا پولیس کو جس کے بعد میرٹ سے شریقان تیاغی کو فائنلی گرفتار کر لیا ہے لگاتار پولیس کا دباؤ اس کے پر بڑھ رہا تھا جو عوید نرمان تھا وہ توڑا گیا تھا پچیس جار اوپ اینام رکھا گیا تھا لگاتار وہ لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا سرینڈر کے لیے لیکن فائنلی اس کو میرٹ سے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور یہ گاڑی بھی کل دیر رات ریکاور کر لی گئی ہے اس گاڑی کو چھوڑ کر وہ فرار ہوا تھا پھر دوسری گاڑی سے تو لگاتار اپنا ٹھکانہ بدل رہا تھا اور اپنے موبائل نمبر لگاتار بند کر رہا تھا اس وجہ سے سربیلانس نہیں ہو پر رہا تھا لیکن فائنلی اسے گرفتار کیا ہے پولیس نے میرٹ سے یہ جانکاری ابھی ملی ہے اور کچھ دیر بعد اور جانکاری جب پریس کانفرنس کرے گی پولیس تو آج ملے گی لیکن یہ دیکھئے گاڑی کے اندر واکی ٹوکی بھی رکھا ہوا ہے یہ فورچونر گاڑی ہے جس کا استعمال شرکان تیاغی فراری کے دوران کر رہا تھا ایسا پولیس کے سوط بتا رہا ہے اور فائنلی میرٹ سے شرکان تیاغی کو اگرفتار کیا گیا ہے چہرہ نیتا کا لیکن حرکت گنڈوں کی اپنی بدسلو کی اپنی دبنگائی خوب بھاری پڑی شرکان تیاغی کو لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ اتنے دن تک آخر یہ پولیس سے ساتھ بچولی کھیلنے میں کامیاب کیسے رہا کون ہیں وہ تین لوگ جو ساتھ میں شرکان تیاغی کے پکڑے گئے ہیں کون کون سے وہ لوگ تھے جو مدد کر رہے تھے شرکان تیاغی کی کیا اس سے جڑی بھی الگ سے اب تفتیش ہوگی کیا کیونکہ یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اربین کی ایک اپراجی جس کی تلاش ہو رہی ہے کاروپی جس کو پولیس پکڑنے کی کوشش کر رہی ہے کون وہ لوگ تھے جو شرکان تیاغی کی مدد کر رہے تھے جی بلکل دیکھیں ابھی پوری ڈیٹیلز آنی باقی ہے ملکہ لیکن جو سب سے بڑی خبر ہے شرکان تیاغی کو لے کر کیونکہ لگتار پولیس کی فجیت ہو رہی تھی جس طریقے سے وہ انڈر گراؤنڈ ہو گیا تھا اور ظاہر سی بات ہے اس کو سپورٹ مل رہا تھا لیکن وہ سپورٹ کرنے والے لوگ کون تھے اس کے بارے میں جانکاری جھوٹائے گئے پولیس کج کج لوگوں نے شرکان تیاغی کو بھاگنے میں مدد کی کیونکہ 25 جا روپے کا انام اس پر رکھا گیا تھا اور جس طریقے سے اس پورا ماملہ ٹول اپکڑا تھا لیکن کہیں نہ کہیں پولیس کا دباؤ بھی تھا تبھی یہ جو فورچونر کار جس کا استعمال وہ فراری کے دوران کر رہا تھا آپ کو میں پھر دکھانا چاہوں گا دونوں طرف آگے پیچھے کی طرف نمبر نہیں ہے اندر ووکی ٹوکی ہے اور اس کے علاوہ ویدھان سبا کا اسٹیکر لگا ہوا ہے ظاہر سی بات ہے اس اسٹیکر کا اس لوگوں کا استعمال وہ اس لیے کر رہا تھا تاکہ اسے کوئی روگ ٹوک نہ سکے اور کافی حد تک وہ کامیاب رہا تھا دو دن تک فراری کٹنے میں لیکن فائنلی سری کان تیاغی کو گرفتار کر لیا گیا سوٹ بتا رہا ہے اس کے ساتھ تین اور لوگ بھی پکڑے گئے ہیں وہ کون لوگ ہیں اس کے بارے میں کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کر کے پولیس بتائے گی لیکن فلحال جو نوڑا پولیس کے لیے اور پورے اتر پردیس پولیس کے لیے ناک کا سوال سری کان تیاغی بن گیا تھا پچیس جار روپے کا انام تھا اس کو فائنلی پولیس نے گرفتار کر لیا ارون آپ اس پورے معاملے پر لگاتار نظر بنائے ہوئے تھے ایک طرف تو بلڈوزر کی کاروائی چل رہی تھی دوسری طرف لگاتار نوڑا پولیس پر دباب بن رہا تھا شری کان تیاغی کی گرفتاری کا اور وہ بہت دور دکھائی دے رہا تھا ان کی پکڑ سے ایک بار کو تو ایسا لگ رہا تھا کہ ادھر بلڈوزر کی کاروائی اس لے کی جا رہی ہے تاکہ اس پورے معاملے میں کہیں نہ کہیں وقت جو ہے وہ لیا جا سکے شری کان تیاغی تک پہنچنے کے لئے لیکن اس کے رسوک اور جس طریقے کہ اس کے کانٹیکس سے اس کے آگے کہیں نہ کہیں نوڑا پولیس بے بس دکھائی دے رہی جی بلکل بے بس دکھائی دے رہی تھی اور کانٹیکٹی تھا تبھی 2019 کے بعد لگاتار اس کے خلاف شکایت کی جاری تھی اس کے عوید نرمال کی باوجود اس کے اس پر ایکسن نہیں ہو رہا تھا اور اب جب پورا یہ ماملہ دیکھیں سروعات میں لاپروائی کہاں ہوئی جب نوڑا میں مہیلہ پڑیت مہیلہ نے آروم لگایا اس کے بعد ہی اگر ترنت گرفتار کر لیتی اسرکان تیاغی کو نوڑا پولیس آپ کو روکیں گے اس بیچ بے ہاتھ بڑی خبر نتیش کمار راجپال سے ملیں گے تصویر پوری طریقے سے صاف ہو جائے گی ساڑھے بارہ بجے کیونکہ راجپال سے ملنے کا وقت یعنی کی پوری طریقے سے یہ صاف ہو جائے گا کہ بی جے پی سے الگ ہونے والے ہیں نتیش کمار اور اب آر جے ڈی کا دامن تھام کر وہ سرکار بنائیں گے سترہ سال کا ساتھ ٹوٹنے والا ہے ساڑھے بارہ بجے ریٹیش کمار راجپال سے ملیں گے جو گڑبندہ نے انڈیے کا اس سے اب ریٹیش کمار الگ ہوں گے اور آر جے ڈی اور کانگریس کے ساتھ سرکار بنائیں گے بیہار میں پٹنا میں کیا حل چل ہمارے تمام سمواتہ وہاں پر بنے ہوئے ہیں پل پل کی اپ ڈیٹ آپ تک صبح سے ہی پہنچا رہے ہیں نگلیز بیش بڑی خبر وہاں سے یہی کی راجپال سے ملنے کا وقت ساڑھے بارہ بجے کا مانگا گیا ہے اس سے پہلے آج ریٹیش کمار کے اہم بیٹھا کیسے میں تمام ویدھائی کو سانس دو اور بنتیوں کو نیوتہ دیا گیا ہے کیا یہ ہیڈ کاؤنٹنگ کی جا رہی ہے یا پھر یہ معلوم کہہ کہ کوشش کی کیا اس گڑبندن کے ٹوپنے میں ان سبھی کا سمتن حاصل ہے اس پر بھی لگاتار روائی نظر بنی ہوئی ہے کیونکہ یہ اہم بیٹھک آج سر نیتیش کی خیمے میں نہیں بلکہ یہ اہم بیٹھک آج ایڈی کے خیمے میں اور کانگریس کے خیمے میں بھی دیکھی جا رہی ہے تین اہم بیٹھک جو بھی آج پٹنا میں ہو رہی ہے جس کو لے کر سرگرنی اور تیز ہے اور اس کے ساتھ ہی اب نیتیش کمار نے ساڑھے بارہ ساکھ مل کر سرکار بنانی کی تیاری میں کیونکہ اس کے بعد ایک بار پھر سے نمبر گیم کی ویٹھ اور جس میں کافی زیادہ ایک کمپٹیبل پوزیشن میں یہاں پر نیتیش کمار نظر آ رہے ہیں سجیت جہاں ہمارے سیوگی زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ گئے ہیں سجیت سے بات کریں گے سجیت اور کیا جانکاری مل رہی ہے کیونکہ اب تک جو اٹکلے تھی کہ راجی کی جیڈیو اور بھاچپا گڑبندھن سرکار میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے یہاں تک چرچہ ہو رہی تھی کہ نیتیش کی پارٹی بی جی پی کے ساتھ گڑبندھن ختم کر سکتے اب لگ رہا ہے کہ محض اپچارک اعلان ہی باقی ہے دیکھئے ابھی تک تو یہی لگ رہا ہے کیونکہ جس پرکار سے ابھی سمیہ مانگا گیا ہے راجیپال مہودے سے مکھ منتری آواز پہ تو اس سے تو یہ کہ جو ان کا سمرتھن ہے جو جیڈیو جو جیڈیو کے علاوے جو ان کے پاس سمرتھن ہے آر جیڈی کا سمرتھن ہے جو لے ایک سو پیسٹ کے قریب کی سنکھیا ہے پہلے سری خبر آر جیڈی آر جیڈی آر جیڈی کی طرح مہود بیتری دل طرف سے آگھر وندن کے مکھ منتری کے طور پر وہ بیتری شمار کو بھانگتے ہیں لیکن مہودے سے مانگا ہے اور مجھے مل گیا ہے راج بھون سے اس کی سکرٹی مل گئی ہے راج ریپال فاغو چوہان دو دن تک ڈلی میں تھے دو دن پہلے ڈلی گئے تھے لیکن کل سمتہم تو اچانک واپس پتنا چلے آئے سب سے پہلے یہ پوچھا ہے کہ راج بھونے پتا چلا کہ راج بھونے سمیں مانگا گیا اور بتایا گیا کہ ساڑھے بارہ بجے کے بعد آپ لوگ آئیے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ وہ سمرکن پتر جو رجی ڈی کانگریس اور تمام جو دل ہیں ان کا جو سمرکن پتر ہے وہ راج بھونے سامنے پیش کر دیا جائے گا تھوڑی دیر میں سارے بارے میں جوڑی ہے ابھی سارے بھدھائک جو ہیں وہ سی ایم ہاؤس کے اندر ہیں اور سی ایم ہاؤس میں ابھی میٹنگ چل نہیں جی دیر ہوگی ہے کہ سارے بارہ بجے راج بھون میں جائیں گے جو مجھے سمیں مانگا ہے اور راج بھون میں اس سے بھی کنفر کیا ہے کہ سارے بارے بجے سبھی بے آئیے بیجے پی کے سبھی سولہ منتری بیہار میں شیفہ دیں گے کیا جانکاری ہے سجید اس کے بارے میں بلکل دیکھیں آپ دیکھیں 2013 میں اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا جب بیجے سے گڑ سولہ سکمار میں 2013 میں انہوں نے بیجے پی سبھی منتریوں کو برخواست کر دیا تھا اور برخواست کرنے کے بعد وہ انہوں نے اپنی سرکار بنائی اپنے خود استفاہ نہیں آج ہی سکتی منتریوں کو برخواست دیں گے تو اسے بہتر ہے سا دے دیا جائے سبھی بہتر ہے وہ یہاں اپنے منتری تارکی سور پرساد کے آواز پر بیٹک کر بیٹک میں پہنچے تار موضوع یہ فیصلہ ہوا کہ یہ نفیس کمار نے اس کے واد یہ پکت نہیں ہے اس لیے بی جیتی کے منتریوں نے اس طرح کا فیصلہ لیا ہے کہ وہ خود استفاہ دیں بجائے برخواست ہونے کے کیونکہ ایک برخواست دنس وہ جھیل چکے ہیں تو اس میں بہتر ہے کہ یہ استفاہ اور کافی سمیہ سے بیٹک چل رہی ہے جی ڈیو کی آنے مارگ میں ٹھیک اس کے بغل میں پانچ دیس بچا بچا نہیں ہے بی جی پی کی طرف سے پہلے ہی ہاتھ کھلا کر دیا گیا سکھ 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 بچانے کے لیے یا گھٹ بندن کو بچانے کے لیے سکھ سکھ جائے گا تو اب کچھ بچا نہیں ہے تو ایسے منتریوں کے سامنے صح دنے کے علاوہ اور چارہ نہیں ہے اس لیے انہوں نے برخواستی سے پہلے اپنی سکھ سجیت اور صبح تک بی جی پی ڈینائل میں بھی کہا جا رہا تھا بی جی پی ترست کوئی کچڑی نہیں پک رہی ہے لیکن اب لگ رہا ہے کچڑی کی ریسی پر تام ہو رہا تھا اور کچڑی دو ہزار چو بی چناؤ ان کے لئے کافی مہت پورن ہے اور نتیش کمار کا گھر بندن سے الگ ہو کافی یہ بی جی پی کے لیے ٹھیک نہیں رہے گا اب ڈیڑھ پونے دو سال کا سمیح ہے اس میں اور لوگ سبھا کا چناؤ میں اس میں بی جی پی کیا چیراغ پاسوان کو چھوڑ دے تو پوری پارٹی جو ہے وہ بی جی پی کے بی پکش میں چلی گئی ہے جی ڈی ہو آر جی ڈی ہو آہ آپ کو لیف پارٹی تو ہے ہی ہم پارٹی ہم بھی جو ہے وہ نتیش کمار کے ساتھ ہے یہاں تک کی بی آئی پارٹی جو بی جی پی کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ بھی ناراج ہے اور وہ بھی آہ جو ہے وہ نتیش کمار کے ہی ساتھ ہے تو ایک ہم کہ سکتے ہیں کہ چراغ پاسوان کو چھوڑ دیا جائے چراغ بھی کہتے ہیں کہ وہ کسی دل میں نہیں کسی بھی گٹ بندن میں نہیں ہے لیکن گٹ بندن الائز پارٹی تھا جی ڈی 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 ہالانکی 2013 گٹ بندن ٹوٹا تھا پہلی بار پھر سترہ میں جوٹا اب پھر 22 میں ٹوٹنے جا رہا ہے تو پورے دیش میں ایک ایک اکلاوتا ایسا تھا جو کافی پرانا لمبے سمیح سے ان کا گٹ بندن نظر بنی ہوئی آج تک پر رشیش کبرج جاری ہے